راجہ سرکار کے آکڑوں کے مطابق پردیش میں ستمبر میں پہلی لہر کا پربھاؤ تیجی سے بڑھنا شروع ہوا جس کا پک نومبر میں پہنچا تھا دسمبر کے شروع آتی دس دنوں میں ہی کورونا کیس بڑی سنکھیا میں آئے تھے لیکن دسمبر اندک ان میں گراوٹ ہونی شروع ہو گئی تھی پورے چار ماہ چار مہینے ستمبر اکٹوبر نومبر اور دسمبر میں راجستان میں دو لاکھ ستائیس ازار تین سو اکتر سنکرمنٹ کیس ملے تھے جبکہ ان چار مہینوں میں سنکرمنٹ سے ایک ازار چھت سو ارتالیس مریجوں کی جان گئی پہلی لہر میں نومبر مہینے میں سب سے زیادہ ایک اتر رہ جار ایک سو تیس لوگ سنکرمنٹ ہوئے تھے جبکہ موت سب سے زیادہ ستمبر میں چار سو ارتیس مریجوں کی ہوئی سات دن میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ سنکرمنٹ ہوئے دوسری لہر اس سے کئی جنا گھا تک ثابت ہو رہی ہے جو اب یہ دوسری لہر چل رہی ہے دوسری لہر کی شروعات میں ہی انتیم سبتہ سے مانی جا رہی ہے اپریل میں انتیس دنوں میں اب تک دو لاکھ سے تاریس ہزار چھت سو سنتانوے لوگ سنکرمنٹ ہو چکے ہیں جبکہ بارہ سو تیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس میں سب سے زیادہ خدرناک اس ماہ کا آخری سبتہ راج جس میں سات دن کے اندر ایک لاکھ دس ہزار سے زیادہ سنکرمنٹ کیس ملے ہیں وہیں اسی سبتہ موت بھی پانچ سو چھنو لوگوں کی ہوئی ریکوری ریٹ حالانکہ ستر فیزدی پر پہنچا ہے راستان میں سنکرمنٹ بڑھنے کے ساتھ ریکوری ریٹ کا گراب بھی دیرے دیرے نیچے آ رہا ہے شکروار کو راج کی ریکوری در گر کر ستر پوائنٹ ایک ایک پرتیشت پر پہنچ گئی ریکوری در کا رینکنگ میں اترہ خند کے بعد راجستان دوسرا ایسا راج ہے جہاں سب سے کم ریکوری ریٹ ہے اترہ خند میں ریکوری ریٹ 68.80 پرتیشت ہے جو دیش میں سب سے کم ہے وہیں ایکٹیو کیس کے ماملے میں مہاراست کیرل کرناٹک اور اتر پردیش کے بعد راجستان کا نمبر آتا ہے سی بی سی نیوز راجستان کی یہ خبر آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سی بی سی نیوز کا چیلنج سبسکرائب کریے پاس میں دیکھ رہے بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ جب بھی ہم آپ کے لیے کوئی خبر کوئی جانکاری لے کر آئیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفکیشن پہنچیں اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو سی بی سی نیوز کا پیج لائک کریے اگر آپ انسٹرگرام پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں